دنیا بھر کی کہانیوں کے اردو ہندی ترجمے سننے کے لیے ہمارا چینل ترجمہ آج ہی سبسکرائب کریں شکریہ کارور نیلہ کانتا پلائی کی کہانی تلاش گمشدہ ترجمہ جیلانی بانو ٹرین کا سفر کرتے وقت کھڑکی کے پاس بیٹھنے سے خوشی ہوتی ہے خاص طور سے کوہا سے چنکوٹا تک کھیتوں میں کام کرتے ہوئے آدمی اور پہاڑوں کو دیکھ کر مسررت حاصل ہوتی ہے ریلوے لائن کے قریب والے مکان میدانوں میں چڑھتی ہوئی گائیں ٹرین کی آواز پر ہسنے والے لڑکے اس طرح کے کئی مناظر ٹرین کی رفتار کے ساتھ جلدی جلدی آتے ہیں اور آنکھوں کے سامنے سے گزر جاتے ہیں کیا یہ مناظر ہمیں خوش نہیں کرتے ہرے بھرے کھیتوں کے بیچ لیٹی ہوئی پکڈنڈی کبھی کبھی ریل کی پٹریوں کو ہتاوڑیوں سے ٹھیک کرنے والا آدمی کبھی دور کبھی اس پار جانے والے ریلوے مزدوروں کی قطار کا جاتی ہوئی ٹرین کو سیلوٹ کرنا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے گھنے جنگل آسمان سے باتیں کرتی ہوئی پہاڑ جیسی چٹانے سب کا بے فکری سے کھڑا رہنا ہمیں بھی مطمئن نہیں کرتا کیا سنسان علاقوں کو پیچھے چھوڑتی ہوئی ٹرین جب اندھیری سرنگ سے گزرتی ہے تب مسافروں کے دل میں خوف سما جاتا ہے اور سرنگ کے ختم ہونے پر روشنی پا کر مسافروں کو ایسی خوشی ہوتی ہے جیسے انہوں نے نئی زندگی پالی ہو ان کی خوشی کو بیان نہیں کیا جا سکتا لیکن کھڑکی کے پاس بیٹھنے کو جگہ مل جائے تب ہی خوبصورتی کا لطف اٹھایا جا سکتا ہے میں بیچ کی بینچ پر بیٹھا تھا گاڑی میں بہت زیادہ بھیڑ تھی دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے ہر جگہ آدمی ہی آدمی سارے مسافر زور زور سے باتیں کر رہے تھے میرے بلکل پاس ہی چند اجنبی لوگ بیٹھے تھے مگر کون کس کی پروا کرتا ہے ان مسافروں میں گھر کی باتیں بھی ہو رہی تھی میں اکیلا ہی تھا نہ تو میں نے کسی سے بات چیت کی اور نہ کسی نے میرے خیالات میں کوئی رکاوٹ ڈالی اگر کھڑکی کے پاس جگہ نہ ملے تو سات ایک کتاب کا ہونا ضروری ہے مگر میرے پاس کوئی کتاب بھی نہیں تھی اگلے اسٹیشن پر میں نے ایک اخبار خرید لیا عموماً لوگ دس منٹ میں اخبار پہ ڈالتے ہیں لیکن میں بڑے غور سے اخبار پڑھنے لگا ہمیشہ کی طرح میں نے آج بھی تلاش گمشدہ والا کولم پڑھا اس کے بعد راج دھانی سے لے کر کالی کاؤ تک کی باتیں بدماشوں سے خطرہ پل خطرے میں وغیرہ وغیرہ سب کچھ پڑھا ایڈیٹوریل نوٹ بھی پڑھا تلاش گمشدہ والا اشتہار تین بار پڑھا یہی اشتہار مجھے اچھا لگا اس کولم میں ایک بیوی کے غائب ہو جانے کی اطلاع تھی جو اس کا پتہ دے گا اسے انعام دیا جائے گا اس کا وعدہ کیا گیا تھا جو کوئی اس عورت کو دھون لے اس کو وہ ٹکٹ دلا کر انڈومان بھیج دے اس آدمی کو ٹکٹ کے علاوہ انعام کے سو روپے بھی دیے جائیں گے ایسے بےوقوف شوہر سے چھٹکارہ پانے والی بیوی کے بارے میں مجھے فخر ہوا غائب بیوی اور انتظار کرنے والا شوہر دونوں نے مجھے جوشیلہ بنا دیا جب ٹرین اگلے اسٹیشن پر رکھی اور آنے جانے والوں کی باتچیت نے زور پکڑا تو میں ان میاں بیوی کی ناکام ازدواجی زندگی کو اپنے تخیل کی آنکھ سے دیکھ رہا تھا اسی وقت سب نے باتیں کرنا بند کر دی اور سب کی توجہ دروازے کی طرف ہونے والے ایک جھگڑے کی جانب چلی گئی ٹرین میں چڑھنے والے دو آدمیوں کو ایک عورت روک رہی تھی بیٹھنے کی جگہ نہ ملنے کی وجہ سے وہ دروازے کے قریب کھڑی تھی ان میں بڑی دیر تک بحث مباحثہ ہوا آخر اس عورت نے کہا پچھلی بار تمہارے جیسا آدمی میرے تین سو روپے چھین کر لے گیا تھا چھپ کر بھاگی ہوئی لکشمی کوئٹی کے شوہر سے زیادہ غرور رکھنے والے مرد دوسرے ڈبے میں چلے گئے گاڑی بھی چل دی میرے پیچھے بیٹھے ہوئے آدمی نے کہا اری کون ہے وہ اس آدمی کی کہی ہوئی بات سنی ہے نا اس طرح کے لوگوں سے ہار ماننا ہی پڑتی ہے دوسرے نے کہا اگر تم ہوتے تو کیا کرتے روپیا چاہیے تو میں دوں گا میرے ساتھ میرے گھر میں رہے اینک والے نے کہا اس کی بات اس عورت تک نہیں پہنچی کیونکہ وہ دور کھڑی تھی اس کے بعد اینک والے اور اس کے ساتھی میں دیر تک ادھر ادھر کی خبروں کے ساتھ باتیں ہوتی رہیں وہ میرے پاس بیٹھے تھے دھیان نہ دینے پر بھی ان کی باتیں میرے کانوں میں پڑھ رہی تھیں مجھے ایسا لگا جیسے اینک والا ہی اس بھاگنے والی عورت کا شوہر ہے بیوی کے بھاگنے تک وہ آدمی بے وقوف تھا اس طرح کی روحانی تعریف میں نے ابھی تک نہیں سنی تھی اخبار میں اشتہار چھبا کر وہ بیوی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا ہے ایسے فضول آدمی کے ساتھ رہنے والی عورت سے مجھے ہمدردی ہونے لگی ٹرین کے دونوں طرف سے پیچھے کی طرف جانے والے قدرتی مناظر کو نہ دیکھنے کا مجھے کچھ افسوس نہیں تھا پہنے کے لیے کتاب نہ ہونے سے کوئی اکتاہٹ نہیں ہو رہی تھی بھاگنے والی بیوی اور اس کے بے وقوف شوہر سے بڑھ کر خوبصورت کہانی اور کیا ہو سکتی تھی وہ اینک والا ایک صحت مند نوجوان ہے وہ کسی سے نہیں پوچھ رہا ہے کہ میری بیوی کو کسی نے دیکھا تو نہیں اس کے چہرے سے کسی قسم کی پریشانی کا اظہار بھی نہیں ہو رہا ہے لوگوں کو بہکانے کے لیے اس نے اس طرح کی خبر اخبار میں چھبوا دی ہے یہ خبر ایسی ہی ہے جیسے ہاتھی نے اپنی ہتھنی کو مارا ہو اس میں کوئی شک نہیں کہ مار سہتے سہتے اس بیچاری نے کسی اندھے کوئے میں گر کے اپنی جان دے دی ہوگی پولیس سے جان بچانے کے لیے اس نے اخبار میں اشتہار چھبوایا ہے اگر پوچھتا تو اس کے نام کا پتا چل سکتا تھا ٹرین پہاڑوں سے اتر کے ہموار میدانوں میں چل رہی تھی اتنے سفر میں بہت سے آدمی اتر گئے اور بہت سے چڑھے بھی جو اب تک کھڑے تھے انہیں جگہ مل گئی اور جو اب تک بیٹھے تھے وہ بھی اپنی پسندیدہ جگہ پر بیٹھ گئے اینک والا جب باتیں کرتے کرتے تھک گیا تو اوپر کی سیٹ پر جا کر لیٹ گیا دروازے کے پاس کھڑی ہوئی وہ عورت میرے مقابل آ کر بیٹھ گئی میں سمجھ گیا کہ وہ اس کی بیوی ہے اس کی طاقت ہم تھوڑی دیر پہلے دیکھ چکے تھے وہ کسی سے کم نہیں ہے ذرا سا چھو لینے پر اس نے ان دونوں آدمیوں کو دوسرے ڈبے میں بھیج دیا تھا اب وہی مردوں کے بیچ میں بیٹھی ہے اس کے دونوں طرف بیٹھنے والے بلکل اجنبی ہیں وہ چنکوٹا اسٹیشن کے بعد چڑھے اور اس عورت نے کوٹارکرا اسٹیشن سے گاڑی پکڑی تھی جب اینک والا چھپ ہو گیا تو میرا دھیان اس عورت کی جانب گیا تلاش گمشدہ والی خبر میں نے اخبار میں ایک بار پھر پڑھی عمر اتنی ہی ہے بیوی خوبصورت ہے یہ خصوصیت بھی یہاں ٹھیک ہے رنگ بھی ویسا ہی ہے مجھے ایسا لگا کہ انام کا روپیہ اصل میں مجھے ملے گا میں ہسنے لگا چھپ کر فرار ہونے والی عورت یہی ہے وہ شوہر ہے یہ بیوی ہے اگر واقعی ایسا ہو جائے تو اوہو ایسا نہیں ہو سکتا سامنے نہ دیکھنے پر بھی اس کی آواز تو ضرور سنی ہوگی بیوی کے آواز کون شوہر نہیں پہچان سکتا ان میں سے ہی ضرور کوئی اس خبر کو چھپوانے والا ہوگا مگر وہ کون ہے یہ بات اس عورت کو معلوم ہوگی یہ اسی کے لائق ہیں اتنی جوشیلی عورت ایک شوہر کے تانے سن کر اس کی خدمت کرنے کا جذبہ نہیں رکھ سکتی اس طرح کا سلوک کرنے والا شوہر بے وقوف ہے اسی لئے وہ بھاگی ہوگی بیوی کو دوبارہ قبول کرنے کے لئے اسے ڈھونڈ رہا ہے پہلے اس نے کہا ہوگا باہر جا جو مرضی ہو کر اس نے دیکھا کہ چیخنے چلانے پر بھی وہ کمبخت نہیں جائے گا تو اپنے آپ ہی چلے جانا اچھا ہوگا بیوی نے سوچا ہوگا میرے سامنے والی عورت گفتگو میں کسی سے ہارنے والی نہیں ہے وہ بھی مردوں کی طرح طاقت رکھتی ہے اس طرح کی عورت اگر گھر چھوڑ کر چلی جائے مشکل ہے وہ بڑا طاقتور بھی ہو سکتا ہے دو تین دن باہر گھومنے سے اب یہ ڈر گئی ہوگی دیکھنے میں خوبصورت بیوی گھر چھوڑ گئی ہے اسے واپس لانے والے کو انعام بھی ملے گا اس بات پر کچھ لوگ ڈھونڈنے کے لئے تیار ہو جائیں گے وہ چند دن میں کسی نہ کسی کے پھندے میں ضرور پھنس جائے گی ڈھونڈنے والی چیز اگر ڈھونڈنے والے کو مل جائے تو وہ بڑا خوش نصیب ہوگا وہ پھر واپس نہیں جائے گی اس کا فیصلہ اٹل ہوگا کیونکہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول چھوکنے کا کام پورا ہو گیا حقیقت میں شوہر بڑا اقل مند ہے بھاگنے والی عورت بھی میرے سامنے بیٹھی ہے اس ڈبے میں اور کسی کو یہ بات معلوم نہیں ہے میں بھی کسی کو یہ بات نہیں بتاؤں گا بھاگنے والی بیوی کو گرفتار کرنے کا عزاز مجھ کو ہی ملے گا مدورہ اسٹیشن پر ٹرین کے رکھتے ہی میں اسے پولس کے سپرد کر دوں گا اس کے بعد اس کے شوہر کو تار دوں گا انعام کے لالچ میں فس کر کہیں بیوی آنا جائے یہ سوچنے والے شوہر کے سر اسے تھوب دینے کے لیے ہی اس لیے اس کی چالاکی کو ظاہر کرنا ضروری ہے میں مسلسل اسے دیکھے جا رہا تھا کچھ دیر بعد وہ میری بینچ پر آ کر بیٹھ گئی وہ ہس ہس کر باتیں کر رہی تھی اس کی باتیں میں غور سے سن رہا تھا اس نے اوپر لیٹے ہوئے اینک والے کو دیکھ کر کہا تھا اس نے شادی نہیں کی ہے کیونکہ منگل سوتر بنانے والے سونے کو اس نے اپنے دانتوں میں بندھوا لیا ہے میں چوک پڑا اس کی بات سمجھ گیا تھوڑی دیر پہلے اس نے کہا تھا مجھے بتاؤ تو میں دکھا دوں گا اور اب وہ ڈینگے مارنے والا آدمی اوپر لیٹا ہے اس عورت کو وہ مو توڑ جواب دیے بغیر نہیں رہ سکتا اس کا جواب سن کر ہم سب شرمندہ ہو جائیں گے اس کی باتیں ہم سب ہی شرمندگی سے سنیں گے وہ ہماری طرف مو کیے لیٹا ہے اس کی آنکھیں ہم سب کو دیکھ رہی ہیں اس وقت کئی نظریں اس عورت پر بھی لگی ہوں گی یہ بات کہنے کا کیا مطلب ہے سڑک پر جانے والی لڑکیوں سے دیکھے بغیر شادی کر لے ایسا ہی ہے نا وہ جواب دیے بغیر نہیں رہ سکتا اس نے کچھ نہیں کیا وہ میری بغل میں بیٹھ گئی گارہ مل گیا میں اسے کچھ دیر پہلے تک بڑے غور سے دیکھ رہا تھا میں نے سوچا اگر اس طرح کی کوئی بات وہ مجھ سے کہے گی تو بے حد شرمندہ ہو جاؤں گا ایسا نہیں ہوا نہ جانے کیوں وہ خاموش ہو گئی اوہ ٹھیک ہے یہ سب دھونگ ہے وہ آدمی اسے لیے جا رہا ہے یہ لوگ اجنبی ہونے کا دھونگ رچا رہے ہیں سب کی آنکھ بچانے کے لیے ایک دوسرے کو قصور وار ٹھہرا رہے ہیں کولم سے رات کے اندھیرے میں چھپ کر گئے ہیں وہ اپنی بات چھپانے کے لیے برابر گفشپ کر رہا تھا وہ بھی اسی طرح کی ہے مگر بلکل نیڈر ہے بڑے جوش کے ساتھ باتیں کرتی ہے یہ بہت اچھا ہے چور کو مال سمیت پکڑ لیا ذرا ٹرین کو مدورہ پہنچنے دو دونوں کو پولس کے حوالے کر دوں گا میں نے تلاش گمشدہ کا اشتہار پھر پڑھا بھاگنے والی عورت یہی ہے اکیلی عورت ایک معزز آدمی سے کہتی ہے منگل ستر بنانے کے لیے سونا نہ تھا اس لیے اس نے شادی نہیں کی یہ بات سن کر بھی اس نے کچھ نہیں کہا وہ بےوقوف آدمی ٹس سے مسنا ہوا جانے کیسے زندہ ہے تھوڑی دیر پہلے ہی وہ اپنی بہادری کی ڈنگیں مار رہا تھا دوسرے مسافروں نے اب بھی ان پر کوئی خاص دھیان نہیں دیا تھا ان کا راز وہ کیسے جان سکتے ہیں ویرود نگر پہنچتے ہی وہ میرے قریب آن کر بیٹھ گئی اس کا نام پوچھنا چاہیے کیا وہ لکشمی ہے یہ تو معلوم ہو سکتا ہے مگر کیسے پوچھوں اس نے بھی اگر پوچھ لیا کہ تم کون ہو کیا مردم شماری کے محکمے میں کام کرتے ہو تب بات ختم ہو جائے گی اس بے دکلف عورت سے بات کرنے میں جانے کیوں جھجک ہو رہی ہے کولٹاکرا سے ٹرین میں سوار ہوئی ہو کیا میں نے ایک بے مانی سا سوال کیا کیسے جانا شاید میں نے دیکھا تھا پھر کیوں پوچھا جانچنے کے لیے نہیں صرف یہ جاننے کے لیے کہ تم صحیح جواب دیتی ہو یا نہیں میں نے کسی کا کچھ چرایا ہے کیا اس نے ترشرو ہو کر پوچھا مجھ میں بات آگے بڑھانے کی طاقت نہیں تھی چپ رہنا ہی ٹھیک تھا اگر میں نے کچھ کہا تو ممکن ہے وہ اور بڑھ کر بولے سب لوگ سنیں گے اسے جواب دینے میں کہیں ہار گیا تو اگرچہ وہ طاقتور ہے مگر عورت ہونے کی وجہ سے سب اسی کی طرف داری کریں گے اس لیے میں چپ ہی رہا تھوڑی دیر بعد اس نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو کولم سے کہاں جا رہے ہو کیوں جاننا چاہتی ہو بولنے میں کیوں ججک رہے ہیں آپ کہیں چھپ کر تو نہیں جا رہے ہیں آج کل چھپ کر بھاگنا تو عورتوں کا کام ہے میں نے کہا مردوں کے جرم کی وجہ سے جرم کسی کا بھی ہو مگر چھپ کر بھاگنے والے ایک دن پکڑے ہی جاتے ہیں کیوں تمہارا کوئی رشتے دار چھپ کر بھاگ گیا ہے کیا نہیں میرا تو کوئی نہیں بھاگا ہے مگر میں نے کسی کو چھپ کر بھاگتے پکڑ لیا ہے اتنے کامیاب ہو تم تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے پوچھا کیوں یہ سچ ہے کہ آپ مدورہ ہی جا رہے ہیں میں نے سوچا اس طرح یہ لوگ اپنے پکڑے جانے کے بارے میں جان جائیں گے مدورہ پہنچنے سے پہلے ہی ٹرین سے اتر جائیں گے جہاں وہ اتریں گے وہاں میں نہیں اتر سکتا اس لیے میں نے تیہ کیا کہ پٹو مالا اسٹیشن کے بعد ہی اس سے باکچیت کروں میں نے چاہا کہ کوئی ہمارے درمیان آ کر بیٹھ جائے مگر کوئی نہیں آیا اور اس طرح پٹو مالا اسٹیشن نکل گیا اس نے پوچھا مدورہ سے آپ کہاں جائیں گے وہاں پہنچ کر تیہ کروں گا یعنی آپ کو معلوم نہیں کہ کہاں جا رہے ہیں اگر یہ بات ہے تو کیا وہ میرے ساتھ جانے کو تیار ہے میں نے اس سے پوچھنا چاہا سونے کے دانتوں والا اوپر لیٹا ہے اسے جو عزت ملی ہے اس کی وجہ میری سمجھ میں آ گئی اب فاصلہ کم رہ گیا ہے مدورہ پہنچ کر ان لوگوں کی چال بازی کا پردہ فاش کر دینا ہے دونوں کو پولس کے حوالے کرنے کے لیے دوسروں کی بھی مدد درکار ہے اس کام میں ہم سفر ضرور میرا ساتھ دیں گے تمہارا نام لکشمی ہے نا آپ نے کیسے جان لیا یہ چھوڑو سچ پوچھ بتاؤ میں جھوٹ کیوں بولوں گی میرا نام لکشمی ہی ہے گھر کولم میں ہے کیا وہ ہستے ہوئے بولی اس سے پہلے ہماری اور آپ کی ملاقات کہاں ہوئی ہے وہ بھی بتاؤں گا کل ہی گھر سے نکلی ہو کیا تم پولس والے ہو بلکل پولس والوں کی طرح سوال کر رہے ہو کولم سے ایک عورت بھاگی ہے یہ خبر میں نے ایک اخبار میں پڑھی ہے عمر رنگ اور نام سب کچھ تمہارے جیسا ہے اور تمہیں لے کر بھاگنے والا بھی اسی ٹرین میں ہے یہ سب کچھ میں جانتا ہوں میں نے کہا تو پاس بیٹھنے والے لوگوں نے بھی یہ بات سنی یہ بھی اچھا ہی ہوا تمہارے پاس اخبار ہے ذرا دکھاؤگے اس کا ساتھ ہی کون ہے سب مسافر یہ جاننا چاہ رہے تھے سارے ڈبے میں ہلچلسی مجھ گئی مگر اسے جیسے کسی بات کی پرواہی نہیں تھی اب آپ کیا چاہتے ہیں اس نے مجھ سے پوچھا پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دو ایک نے کہا مدرہ پہنچنے پر مجھے اس پولیس والے کے حوالے کرنا جس کا نام نارائن ہے وہ وہاں ہوگا وہ بڑی جرت سے اور نیڈر ہو کر بولی ٹھیک ہے یہ سب میں کر لوں گا میں نے جواب دیا سونے کے دات والے نے پوچھا نارائن تمہارا کون ہے وہ میرا شوہر ہے موسیقی